جمہ کشمیر کی سرکار ٹرانسفر دلالوں کی تلاش میں لگ گئی ہے جمہ کشمیر کی سرکار نے ایک چھوٹی سی ٹیم تیار کی ہے اس ٹیم کو ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو الگ الگ ویبھاگوں میں یا تو کرمچاری ہیں یا الگ الگ ویبھاگوں کے ساتھ لمبے سمجھ سے جڑے ہوئے ہیں اور جن کے اوپر اکثر یاروپ لگتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے میں استاد آدمی ہیں ان لوگوں کی تلاش جو ہے جمہ کشمیر کی سرکار نے کرنے شروع کر دی ہے ان کے ایکاؤنٹ کھنگا لے جائیں گے ٹرانزیکشنز دیکھی جائیں گی اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کوشش یہ بھی کی جائے گی کہ ثبوت پکے جھٹائے جا سکیں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ان لوگوں نے کس سے پیسے لیے کس کو پیسے دیے ایک لمبے سمجھ پہلے جب انٹی کرپشن بیورو کا نام سٹیٹ ویجلنس آرگنیشن ہوا کرتا تھا اس سمجھ اس آرگنیشن کے سروے سروہ تھے سروے سروہ تھے اشوک کمار بھان ان سے ایک بار میری بات ہوئی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ کرپشن جو اونچے والے لیول پر ہے اس کرپشن میں پیسہ دینے والا بھی خوش پیسہ لینے والا بھی خوش اس لئے ثبوت اس معاملے میں رہتے نہیں اکثر شکایتیں جو ہیں وہ ان معاملوں میں آتی ہیں جہاں پیسے دینے والا دکھی ہے اور پیسے لینے والا خوش تو جو دینے والا ہے وہ شکایت کرتا بن جاتا ہے لیکن ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے میں پیسہ دینے والا بھی خوش لینے والا بھی خوش آخر کار یہ پرتال آخر کار شروع کیسے ہوئی پرتال ایسے شروع ہوئی کہ سرکار کو یہ سوچنا بڑی بار ملی کہ الگ الگ ویبھاگوں میں خاص طور پر کچھ ایسے ویبھاگ جن ویبھاگوں میں کام بہت ہیں مثال کے طور پر پی ایچی کا ویبھاگ ہو گیا پی ڈی 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 کا ویبھاگ ہو گیا پارڈ المنٹ ڈپارٹمنٹ کا ویبھاگ ہو گیا انہی کئی اور ویبھاگ یہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو ان ویبھاگوں میں سے ہو سکتا کوئی ویبھاگ ہو اور ہو سکتا کوئی ویبھاگ نہ ہو ہو سکتا سب کچھ ساف سترا ہو لیکن آر اوپ یہ لگتے ہیں کہ ان ویبھاگوں میں الگ الگ جگہوں پر پوسٹنگ کے لیے جو کرمشاری ہیں وہ اچھی خاصی موٹی رقم جو ہے ویبھاگ کے اچھے ادھیکاریوں کو دیتے ہیں یہی کارن ہے کہ جمہو سنبھاگ ہوئے میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ زلو میں کچھ ایک آفیسر پچھلے بیس سال سے لگاتار پوسٹڈ رہے ہیں مثال کی طور پر وہ جے ہی تھے تو وہیں تھے اے ای بنے تو وہیں رہے اے ڈبلی بنے تو وہیں رہے اور اس کے بعد ایکسین بنے تو بھی وہیں پر رہے اور اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ اور ایسے ہی ادھیکاری ہیں جو ادھیکاری کچھ امپورٹنٹ جگہوں پر جہاں پر کام بہت زیادہ تھا پروکیورمنٹ کا یا باقی کام جو وہاں پر بہت زیادہ تھے وہاں پر پوسٹڈ رہے اور کئی تو ایسے کرمچاری بھی تھے جو جنہیں پندرہ دن پہلے بیس دن پہلے پتہ ہوتا تھا کہ ہماری پوسٹنگ کہاں پر ہونے جا رہی ہے ہمیں کس جگہ سرکار پوسٹ کرنے جا رہی ہے اب یہ ساری جانکاری اگر ویبھاگ کے کرمچاری کو پہلے ہی ہے تو اس کا مطلب معاملہ گڑھ بڑھے کیونکہ جب آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے عام طور پر کسی کو پتہ نہیں ہوتا کون کہاں پوسٹ کیا جا رہا ہے کون کہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے لیکن کچھ ویبھاگ ہیں جن ویبھاگوں میں سوتر بتاتے ہیں کہ اتحاس یہ رہا ہے کہ ان ویبھاگوں کے ایکسینوں کو ان ویبھاگوں کے اے ڈبلیوں کو سمیں سے پہلے ہی اس بات کی جانکاری ہوتی ہے کہ انہیں پوسٹ کہاں پر کیا جا رہا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ پری میچور ٹرانسفروں کا بھی لمبا چوڑا سلسلہ ہے یعنی اچانک ٹرانسفر ہو جاتی ہے اب اس سمیں ابھی کاریکال پورا نہیں ہوا کاریکال پورا ہونے سے پہلے ہی ٹرانسفر ہو جاتی ہے جو کاریکال پورا ہونے سے پہلے ٹرانسفر ہو رہی ہے اس پر بھی نظر دوڑائی جا رہی کہ آخر کار ایسا ہوتا کیوں ہے اس کے بعد جن افسروں کے اوپر گمبیر کرپشن کے آروپ ہیں جن کے خلاف انٹی کرپشن بیرو اور باقی جگہوں پر معاملے بنے ہوئے ہیں ان کو لے کر یہ دھارنا ویبھاگ میں پیدا کرنی کہ یہ بڑے قابل اور لائک افسر ہیں ان کے بغیر ویبھاگ چلے گا نہیں اور انہیں پھر ان امپورٹن پوزیشن پر پوسٹنگ پر دوبارہ سے لے آنا کیا اس کے پیچھے بھی کوئی گولتنتر ہے کیا اس کے پیچھے بھی کوئی مایا کا کھیل ہے اس سارے کھیل پر سرکار نے اب نظر دوڑانی شروع کی ہے اور کچھ ایک لوگوں کو چنہت بھی کر لیا گیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو لوگ میڈل بینڈ کا کام کرتے ہیں بچولیہ کا کام کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کے اوپر آروپ لگتا ہے کہ انہی کے پاس جاؤ تو آپ کو اچھی جگہ پر پوسٹنگ ملتی ہے ان کے پاس جاؤ تو یہ آپ کو اچھی جگہ پر ٹرانسفر کرا دیتے ہیں تو انہیں بھی چنہت کر لیا گیا ہے اب ان کو ڈھونڈنے کی کال ریکارڈز اور باقی تمام چیزیں ظاہر سی بات ہے سرکار جب پڑتال کرتی ہے تو ہر ایک چیز کو کھنگالنا شروع کرتی ہے اور سرکار اس چیز کو بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ کرمچاری جو الگ الگ ویبھاگوں میں امپورٹنٹ پوزیشن پر تھے اور بعد میں جب ویبھاگ سے ان کو ہٹایا گیا آروپ ان کے اوپر یہ تھا کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے میں ان لوگوں نے پیسہ لیا ان لوگوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ پیسہ لے کر کی بعد میں جب ان لوگوں نے سرکار کے اوپ آروپ لگانے شروع کر دیئے الگ الگ طرح کے آروپ لگانے شروع کیے ان کی اس معاملے میں بھی ٹریل کو تلاش کیا جا رہا ہے یہ ویبھاگ میں اگر اچھ اس طرح پر کام کرنے والا کرمچاری تھا تھوڑی دیر کے لئے ویبھاگ میں رہا اس نے اپنے چھوٹے سے کاریکال میں کتنے ایڈیویوں کو کتنے ایکسی ایڈیویوں کو کہاں سے کہاں ٹرانسفر کیا اور جیسے میں نے آپ کو کہا یہ کسی ایک ویبھاگ کی بات نہیں ہے یہ پی ڈیولوڈی ہو سکتا یہ پی ایچی ہو سکتا یہ پاور ہو سکتا اور یہ ہو سکتا ہے کوئی تینوں میں سے کوئی بھی بھاگ نہ ہو ہو سکتا ہے یہ رولر ڈیولپنٹ بھی بھاگ ہو ہو سکتا ہے یہ کوئی اور بھی بھاگ ہو لیکن سرکار نے جین جنرل اور اس میں ایک اور چیز جیسے آپ نے میریٹ ٹریک کے معاملے میں دیکھا میریٹ ٹریک کے معاملے میں کیا ہوا باہر باہر سے سب کچھ بک چکا تھا اور اندر جو عدی کاری تھے ان عدی کاریوں کو لے کر جانکاری بعد میں پرابت ہوئی اس سے پہلے سارے کا سارا سلسلہ باہر باہر سے ہو چکا تھا تو کیا ایسا ہے کہ اندر کے لوگ بھی ملے ہوئے اور باہر کے لوگ بھی ملے ہوئے ہیں کہ ساری پرکریہ کیسے ہو رہی ہے کون چلاتا اس تندر کو اور کیسے ہوتا یہ کہ کچھ ایک عدی کاری ہیں جو سب جگہ گھوم رہے ہیں کچھ ایک عدی کاری ہیں جن کی سب جگہ پوسٹنگ ہوتی ہے کچھ ایک عدی کاری ہیں یا کچھ ایک آفیسر ہیں تھوڑی دیر کے لئے ویبھاگ میں آتے ہیں اور تار پھڑ مچا دیتے ہیں ٹرانسفروں کی لسٹ پہ لسٹ نکلی جا رہی ہے بھئی آپ ویبھاگ کے اندر آئے ہیں تھوڑی دیر کام کرئے آپ کو تین مہینے کے اندر کیسے پتا چل گیا کہ آپ کے ویبھاگ میں سب سے قابل افسر کون ہے سب سے لائک کو افسر کون ہے آپ کو ایک ڈیڑھ مہینے میں کیسے پتا چلا کہ سب سے قابل افسر میرے ویبھاگ کا یہ ہے یہ نہیں ہے تو یہ سارا اور اس کے بعد یہ کچھ ایک سیلیکٹڈ ادھیکاری جو الگ الگ امپورٹنٹ جگہوں پر پوسٹڈ رہے ہیں اب ان کی پول پٹی کھولنے کی سرکار کوشش کرنے جا رہی ہے جب بھی اس کو لے کر کوئی اور جانکاری ہمیں ملتی ہے آپ سے ضرور ساجہ کریں گے